میں کیول دے نہیں میں جنگل کا پشتینی دعوے دار ہوں پشتے اور ان کے دعوے مرتے نہیں میں بھی مر نہیں سکتا مجھے کوئی بھی جنگلوں سے بے دخل نہیں کر سکتا الگلان 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 کوی ہری رام میرا دوارہ لکھی گئی یہ پنکتیاں آدیواسیوں کے حق اور سنگھرش کی ایک کہانی بیعہ کرتے ہیں جو برٹیشرز ساہوکار اور زمیندار کی امانویے نیتی کے اوپر کڑا پرہار کرتی ہیں آج ہم بات کریں گے بھارت کے کرانتیویر بھگوان برسامونڈا کی اور اسی کے ساتھ دھیان سے دیکھئے گا ویڈیو کیونکہ آخری میں ہوگا آپ کے لئے ایک سوال یہ بات ہے 1875 کی جب بیہار اور جھارکھنڈ ایک ہوا کرتے تھے جھارکھنڈ جو کی پوری طرح سے جنگلوں سے گھرا ہوا ہے اور صدیوں سے الگ الگ آدیواسی گروپ یہاں رہتے ہیں تبکہ بنگال پریزیڈنسی میں آنے والے اس ایڈیا میں منڈا آدیواسی بہت زیادہ ماترہ میں رہتی تھی گھاس کاٹنا لکڑیاں کٹھا کرنا بھیڑ بکریوں چرانا یہ ان کا روز کا کام ہوتا تھا اور ان کا پورا جیون جنگل کی ہی ریسورس پر نربھر رہتا تھا اسی شیطر کے ایک آدھ چھوٹے سے آدیواسی گاؤں اولی ہاتو چالکاد میں پندر نومبر 1875 میں برسا منڈا کا جن ہوا ان کے پتا کا نام سگنا منڈا اور ماتا کا نام ارمی ہاتو تھا اور کیوں کہ ان کا جن ویروار یا برشپتیوار کے دن ہوا اس لئے ان کا نام برسا رکھا گیا برسا بچپن میں بھیڑ چراتے باسوری بجاتے اپنی بھاشا میں گیت گاتے اور جب برسا آٹھیا نو سال کے ہی ہوئے تو یہ اپنے ماما کے یہاں آیا بھوت میں پڑھنے کے لئے گئے وہ پڑھائی میں کافی زیادہ تیز تھے پرائیمری ایڈوکیشن کامپلیٹ کرنے کے بعد انہوں نے اپنے پتا سے کرشن سکول میں پڑھنے کی بات کری اور اس ٹائم کرشن سکول میں کسی دوسرے دھرم کے لوگوں کو پڑھانے یا پڑھنے کی پرمیشن نہیں تھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی برسا کو اپنا دھرم بدلنا پڑا اور دھرم بدلنے کے بعد ان کا نام ہوا برسا ڈیویڈ اور انگلیش ایڈوکیشن لینے کے ساتھ ساتھ ہی انہیں یہ پتا چل گیا کہ برٹیش ارز ہم سے ہمارے دھرم کا جبدستی بدلاف کرانا چاہتی ہے اور اپنی بائبل ہمیں پکڑا کر ہم سے ہماری زمین ہتھی آنا چاہتی ہے اور جب برسا نے یہ سب جانا اور سمجھا تو انہوں نے اپنی پڑھائی بیچ میں ہی چھوڑ دی اور اپنے گھر واپس باگا ہے اور اسی ٹائم برٹیش ارز نے انڈین فوریسٹ ایکٹ 1882 پاس کر دیا جس میں جنگل کے آدھی واسیوں کو جنگل کے ادھکاروں سے ونچت کر دیا گیا جس کے چلتے جنگل میں لگے ہوئے ایریاز میں برٹیش ارز کا آنا جانا شروع ہو گیا اور کئی ایریاز میں برٹیش ارز نے فوریسٹ کو کاٹ کر پودھے لگانے شروع کر دیا کھیتی کرنا شروع کر دیا جھارکھن جو کی دنس فوریسٹ ہے یہاں برٹیش ارز نے آدھیج دیا اگریکلچر کرنے کا جس کا آدھی واسیوں نے ورود کیا لیکن اس ورود کا کوئی فائدہ نہیں ہوا انگریجوں نے ان کے ورود کو کچل دیا لیکن برسہ منڈا جن کا جن 15 نومبر 1875 میں ہوا تھا اور جو ابھی صرف 20 سال کے ہی تھے انہوں نے اپنے سارے آدھی واسی کمیونیٹی کو گائیڈ کرنے کی بات کریں ان کا ساتھ دینے کی بات کریں جو اس سمیں فوریسٹ ایکٹ کے خلاف یہ ورود کر رہے تھے اور اسی کارن سے وہاں کے لوگوں نے ان کو نام دیا دھرتی بابا کا اور اسی کے ساتھ برسہ نے انگریجوں کی زمینداری اور راجسو ویوستہ کے خلاف لڑائی کرنا شروع کیا اپنے سینکوں کے ساتھ انگریجی پولیس سٹیشن پر اٹیک کرنا شروع کر دیا انگریج اس سے ڈر گئے اور جتنے بھی پولیس سٹیشن فوریسٹ ایریا میں تھے ان سب کو پیچھے ہٹنا پڑا انہوں نے لوگوں کو ایک کرنے کے لیے الگلان نارے کا استعمال کرا جس کا مطلب ہے آدم نربھرتا اور یہ آج کے ٹائم میں بھی آدھی واسیوں کے بیچ میں بہت فیمس ہے الگلان مطلب چلو بھائیوں تیار ہو جاؤ ہم اپنے ادھکار کی لڑائی لڑتے ہیں ایٹی نائنٹی فائف سے لے کر ایٹی نائنٹی سیون تک جتنے ایریاں انگریجوں کے قبضے میں تھے انہوں نے اس میں سے کافی سارے ایریاں چھڑوا لیے تھے اس کے بعد ایٹی نائنٹی سیون میں انگریجوں نے ان کی ایریاں پر چھڑھائی کرنا شروع کر دیا اپنے توپ خانوں کے سہید اور اس سمیں آدھی واسیوں کو اپنی جان بچا کر بھاگنا پڑا اور جو برسہ ہیں جو آدھی واسیوں کا نترت و کر رہے تھے انہیں بھی گرفتار کر لیا اب ان کے گرفتاری کے پیچھے بھی کہتے ہیں کہ یہ اس سمیں گرفتار نہیں ہوئے تھے اصل میں انگریجوں نے انہیں گرفتار کرنے پر پانسو کا انام رکھا اور اس پانسو کی لالچ میں ان کا ہی ایک جو جانکار تھا انہوں نے انگریجوں کو بتا دیا کہ برسہ کہاں پر ہے اور برسہ کو وہاں سے گرفتار کر لیا گیا اور رانچی کے جیل میں تین مارچ انیس سو میں ڈار دیا گیا اور وہاں جیل میں انگریجوں نے انہیں سلو پوائزن دے دیا جس کے قارن ان کا شریر دھیرے دھیرے ختم ہونے لگا اور نو جون انیس سو میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تو یہ تھی کہانی برسہ منڈا کی تو اسی کے ساتھ کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ جھارکھنٹ کو ایک نائے سچیٹ کب گھوشت کیا گیا اگر نہیں تو جان لیجئے جھارکھنٹ کو نائے سچیٹ اس دن ہی بنایا گیا یا گھوشت کیا گیا جس دن برسہ منڈا کا جنم ہوا یعنی پندرہ نومبر کو اور اسی کے ساتھ یہ ایک لوتے ایسے آدیواسی نیتا ہے جن کا فوٹو انڈین پارلیمنٹ میں لگا ہوا ہے ان کے ہی نام پر راچی میں برسہ منڈا ائرپورٹ بنا ہوا ہے اور وائٹ فلاگ ان کا سمبل ہوا کرتا تھا تو یہ تو سنائی ہوگا آپ سبھی نے کہ اپنا ٹائم آئے گا تو اس بھروسے پر مت رہو کیونکہ اپنا ٹائم آتا نہیں لانا پڑتا ہے جیسا کہ برسہ منڈا 25 سال کی عمر میں کر کے چلے گئے شاید وہ اپنے ٹائم کا انتظار کرتے تو وہ کبھی آتا ہی نہیں اور دھرتی بابا بن ہی نہیں پاتے وہ اور اسی کے ساتھ اب آج کا کوشن تو کوشن ہے برسہ منڈا کو کس نام سے جانا جاتا تھا اور آپ سبھی کو پتا ہے آپ کو اس کا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں دینا ہے اور اس سے پہلے ویڈیوز کی جتنے بھی کوشنز ہیں ان سب کی آنسرز آپ کو ملیں گے ٹیلیگرام انسٹاگرام اور فیس بک پیج پر وہاں پہ جانے کے لیے آپ ڈسکرپشن پر دیئے لنک پر بھی کلپ کر کے وہاں پہنچ سکتے ہیں تو یہ تھا آج کا ٹاپک میں ہوں آپ کی دوست کشا کشوہ اور آپ دیکھ رہے ہو ایدفیکیشن سیکھر ایمپروवمنٹ اوپ سمجان ایف لائک مائی ویڈیو دھن دو شیئر سبسکرایب اور دن دو ایسید ہیت بیل آئیکن فور مور ویڈیوز تینک یو فور واشی I really appreciate your time